گیان چند جین کی کتاب ایک بھاشہ دو لکھاوٹ دو عدب کو مد نظر رکھتے ہوئے لسانی مباحث اور تبدیلیوں کا جائزہ لی دیئے گیان چند جین کا شمار اردو عدب کے بہترین کلم قاروں اور عالموں میں کیا جاتا ہے وہ انیس سو تیس عیسوی میں ریاست اکتر پردیش انڈیا کے زلہ بجنور میں پیدا ہوئے انیس سو بیاسی میں ان کو سہتیا اکیڈمی ایوارڈ اور دو ہزار دو عیسوی میں گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے چوتھا سب سے بڑا سیویلین ایوارڈ پدمہ شریع دیا گیا ان کا انتقال اگست دو ہزار ساتھ میں پچاسی سال کی عمر میں کلیفورنیا میں ہوا ان کی متعدد تصانیب سے برسغیر پاکوہند کے لاکھوں طلبہ اور علماء مستفید ہوتے ہیں ان کی معروف کتب میں اردو کی نصریت